بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مطرم ناظرین روزے دار کے لئے کون کون سے کام جائز ہیں نمبر ایک حالت جنابت میں سہری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے تاہم نماز کے لئے غسل کرنا ضروری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ اس طرح فجر ہوتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے اسی حالت میں آپ سہری کھا لیتے اور پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے نمبر دو اسی طرح حائزہ عورت کو طلوح فجر سے قبل تہارت کا یقین ہو جائے تو وہ سہری کھا کر روزہ رکھ سکتی ہے بلکہ رکھنا چاہیے بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے نمبر تین روزے دار مسواق کر سکتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پہ یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں نے حکم دیتا کہ ہاں نماز کے ساتھ مسواق کریں اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے جس میں روزے دار اور غیر روزے دار دونوں شامل ہیں اگر روزے کی حالت میں مسواق کرنا صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے اور روزے دار کو مسواق کرنے سے منع فرما دیتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے دار زوال سے پہلے مسواق کر لیا کریں لیکن زوال کے بعد نہ کریں لیکن یہ بے اصل بات ہے ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کی تقید ہے اور اسے کسی کو متسنہ نہیں کیا گیا اس لئے روزے دار ہر وقت مسواق کر سکتا ہے اور مسواق ہی کی طرح توٹ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے نمبر چار دمے کے مریض کے لئے انہیلر کا استعمال جائز ہے یہ ایک ایسی دوائی ہوتی ہے جس سے مریض کا اکھڑا ہوا سانس درست ہو جاتا ہے اور اس کو سکون آ جاتا ہے اور اس کے اجزاء میدے تک نہیں جاتے یہ ایسی چیز ہے جو دھوائی بن کر اڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے نمبر پانچ یہی حکم خوشبو کا ہے یہ بھی کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے کہ جس سے روزے پر اثر پڑے اس لئے روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے نمبر چھے روزے دار کلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے تاہم روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں اتیاد سے کام لے اور اس میں مبالکہ نہ کرے جبکہ عام حالات میں اس میں مبالکہ کرنے کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ناک میں خوب اچھی ترہ سانس کھینچ کر پانی ڈال مگر جبکہ تو روزے دار ہو اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا تو جائز ہے کہ وہ وضو کا ایک حصہ ہے لیکن اس میں مبالکہ نہیں کرنا چاہیے یعنی سانس کھینچ کر پانی ناک کے اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جبکہ روزے کے علاوہ عام حالات میں ایسا کرنے کا حکم ہے اگر اتیاد کے باوجود کلی کرتے وقت پانی خلق میں چلا جائے تو چونکہ اس کے قصد و ارادے کے بغیر پانی گیا ہے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا روزے دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے مباشرت کرنا معانکہ کرنا اور بغلگیر ہونا جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور مباشرت یعنی معانکہ کر لیا کرتے تھے لیکن آپ اپنی خواہش پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر بڑا کنٹرول تھا اس لئے بیوی سے بوسو کنار کرتے وقت آپ سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ جذبات و مخبت میں بے قابو ہو کر اس سے تجاوز کر جائیں گے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار اگرچہ جائز ہے لیکن یہ جائز کام صرف وہی شخص کرے جس کو اپنی جذبات پر کنٹرول ہو بصورت دیگر اس سے باز رہی اس بات کو بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نوجوان آدمی کے لئے بیوی سے بوسو کنار کرنا مکروح ہے اور عمر رسیدہ شخص کے لئے غیر مکروح کیونکہ نوجوان سے تجاوز کا خطرہ ہے بڑے آدمی سے تجاوز کا خطرہ نہیں لیکن اصلی مسئلہ عمر یعنی جوانی یا بھڑاپے کا نہیں بلکہ جذبات پر کنٹرول کرنے کا ہے جو کر سکتا ہے اس کے لئے جواز ہے ونہ ناپسندیدہ اور خطرات کا باعث ہے بوسو کنار کی وجہ سے منی نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس حدیث کا بھی حوالہ دیا گیا ہے نمبر آٹھ روزے کی حالت میں ایسا ٹکہ لگوانا جائز ہے جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو علاج کے لئے ٹکہ برونی دوائی کی حیثیت رکھتا ہے نہ تو میدے میں جاتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خوراک حاصل ہوتی ہے نمبر نو اسی طرح روزے کی حالت میں سنگی لگوائی جا سکتی ہے یعنی گندہ خون نکلوایا جا سکتا ہے دانت نکلوایا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی اس حدیث کا حوالہ ہے تاہم اس مسئلے میں اختلافات ہیں اس لئے بعض روایات میں آتا ہے سنگی لگانے والا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا اس حدیث کا بھی حوالہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء روزے کی حالت میں سنگی لگانے اور لگوانے کی اجازت نہیں دیتے نمبر دس آنکھوں میں سرمہ لگانا اور کان یا آنکھ میں دوائی کے کترے ڈالنا جائز ہے چاہے اس کا سرحلق میں بھی محسوس ہو لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت انصر رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم رحم اللہ کے نزدیک روزے دار کے لئے سرمے لگانے میں کوئی حرج نہیں اس حدیث کا حوالہ ہے نمبر گیارہ روزے دار کھانا چک سکتا ہے بشرت یہ کہ خلق میں نہ جائے اس طرح دانتوں میں دوائی ملی جا سکتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں روزے دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چک لے تو کوئی حرج نہیں اس حدیث کا بھی حوالہ مجود ہے تو محترم ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں ثواب ملے گا تو آپ کو بھی اس چیز کا عجر ملے گا اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے اللہ پاک کو راضی کریں دیں تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی تفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی تفیق فرمائے آمین ویڈیو پسند آئے یا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ بوکس میں استقفر اللہ ضرور ٹائپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے